یہ سارے رشتے یہ دوستیاں یہ تب تک ہوتی ہیں جب تک آپ کی جیب میں پیسہ ہے یہ لیپ ٹوپ بھیج دیتے ہیں اور گھر کے راشن کا کوئی بندوبست کرتے ہیں بابا یہ لیپ ٹوپ میں نہیں بیچنے دوں گا یہ میرے چچا نے مجھے تحفہ دیا تھا سر آپ نے یہ کیا کیا یہ تو چاریس ہزار کا لیپ ٹوپ ہے آپ نے ستہ ہزار نہیں دے گئی بیٹا جی بابا راشن کا گئی بندوبست ہوا نہیں بیٹا میں سارے رشتے داروں کی طرف گیا ہوں رشتے دار تو پچانے سے انکاری ہو گئے دوستوں کے پاس گیا ہوں وہ تو ایسے تھے جیسے بیگانے ہوتے ہیں جیسے ہم کو غیر ہیں یہ سارے رشتے یہ دوستیاں یہ تب تک ہوتی ہیں جب تک آپ کی جیب میں پیسہ ہے جب گھر میں سب کچھ تھا گاڑی کھڑی تھی کاروبار اچھا تھا تو یہ لوگ تو لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ تارک ہمارا رشتے دار ہے آج علات خراب ہوئے ہیں تو وہ تو پچانے سے انکاری ہو گئے ضرورت کیا بتاتا ہے میں ان کو میں پھر اسی طرح خالیات واپس آیا ہوں گھر کی ساری چیزیں تو ہم نے ایک ایک کر کے بیج کے اپنی ضرورتیں پوری کی ہیں میرا خیال اگر ہم یہ یہ لیپ ٹوپ بیج دیتے ہیں اور گھر کے راشن کا کوئی بندوبست کرتے ہیں کوئی عید کا بھی انتظام ہو جائے گا بابا یہ لیپ ٹوپ میں نہیں بیچنے دوں گا یہ میرے چچا نے مجھے توفہ دیا تھا کچھ چچا کی بات کر رہے ہو جس نے آج غربت کی وجہ سے اپنے بھائی کو پچانے سے انکار کر دیا جس نے یہ کہا کہ ایندہ میرے دروازے پہ مت آنا اس کی بات کر رہے ہو اور یہ نہیں توفہ کی بات جب علاہات اچھی ہو تو اس طرح کے توفے بہت آ جاتے ہیں اللہ کا امتحان ہے انشاءاللہ ہم اس سے سرخ رو ہوں گے اور ایسی چیزیں ہم پھر لے لیں گے اس وقت ہماری مجبوری ہے بیٹا ہم نے پہلے ہی کافی چیزیں بیچ کے اپنا گھر کا سلسلہ چلایا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سب ہم ایک دفعہ اس کو بیج دیتے ہیں جی بابا اگر یہ بات ہے تو آپ یہ لیپ ٹوپ بیچ دیں ٹھیک ہے چلو بزار چلتے ہیں پھرنا اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی یہ لیپ ٹوپ بیچنا تھا لیپ ٹوپ تو قیمتی ہے لیپ ٹوپ تو تمہارا قیمتی ہے کتنے کا بیچنا چاہتے ہو سر بات قیمتی کی نہیں ہے بات ضرورت اور مجبوری کی ہے مجبوری ہے تو قیمتی سے قیمتی چیز بھی جو ہے وہ کوڑیوں کے باہی بکتی ہے آپ دیکھ لیں جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے آپ رکھ لیں کیونکہ ہم تو اس وقت ضرورت مند ہیں ہم نے تو رمضان کے لیے راشن اور عید کے لیے بچوں کا کوئی انتظام کرنا ہے کپڑوں کا آپ دیکھنے جتنا آپ کو مناسب لگتا آپ رکھ لیں اتنے میں سر یہ تقریبا چالیس ہزار کا ہوگا عبد الرحمان یہ ستر ہزار پی ان کو دے دو سر کیوں سر یہ لیپ ٹاپ تو چالیس ہزار کا ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ویسے کرو میں بتاتا ہوں آپ کو بہت مربانی جی آپ نے ہماری ضرورت پوری کر دی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی سر آپ نے یہ کیا کیا یہ تو چالیس ہزار کا لیپ ٹاپ ہے آپ نے ستر ہزار نے دے دیئے عبد الرحمان وہ ضرورت مند تھا اور اس کی ضرورت پوری کرنا ضروری تھا اسی وجہ سے اس لی کرنا چلیں آپ پر کام کو بیٹا میرا دل گھبر آ رہا ہے یہ ذرا پکڑنا موسیقی موسیقی جا اللہ تارک باہی ٹھیک ٹھاک موسیقی اوہ بس طبیعت اوہ ٹھیک لای سی کا جا لیک ہے لیکن ایسے بھی کچھ سفید پوش رو گئے نے جنہ نے کہا کہ کچھ ایز بھی نہیں ہے کہ وہ اس کی اپنا گزارہ کر لے ٹھیک کہہ رہا ہے یار گال لے کہ او سفید پوش لوگ جڑے کسی کے آتھ بھی نہیں پھلا سکتے کسی نے دس بھی نہیں سکتے اپنی مجبوری وہ پتہ نہیں کیوں اپنے کار دے وچے گزارہ کر رہے ہیں ایتا ملیہ لنو چاہید ہے کہ جنہوں آفدہ دسترخوان رنگ برنگے کھانے آنال پارتے ہیں تو آفدہ اردگردوی دے ہلیں کوئی کوئی کار پکھا تھا نہیں کسی کار بچے پانی نہ روزت نہیں رکھ رہے کسی دی افتاری دے ہوتے کچھ چیز ہے بھی یہ کہ نہیں ہے یہ تو انہوں نے خیال کرنا چیز اور جیڑے بطور مسلمان سانوے نظر رکھنی چاہیے دیئے لیکن نہیں جیڑے تھوڑا جہا غریب ہو جاند ہے انہوں تو لوگ نفرت دی نظر نہ بیکھا لگ بین دینے تیرے سامنے یہ جو ساڑا آل ہو ہے کہ آردی ایک ایک چیز بیک گئی لیکن کوئی پچھنے اللہ نہیں سی کہ تو انہوں کی تکلیف ہے کی مسئلہ ہے تو انہوں کیوں پریشان ہوں سب نوں بس اپنی اپنی غرض ہے اپنی اپنی غرض ہے سب نوں بس پائی تارک ساڑے واسطے بھی دعا کردی ساڑا بھی غریبہ لیکن اللہ ہی آسر ہے بلکل بے شک بے شک بس یار طبیعت ٹھیک اندھی ہے کہ میں واپس مزدوری تے آنا ہاں باقی یار غرض بھی دنیا ہے کہ اللہ مالک یار اپنے غریبہ باندھا بھی اچھا بھائی تارک ساڑا بھی دنیا ہے اور اس مہینے میں نیکیاں کمائیے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے اور ہماری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کرنا مت بولیے بہت شکریہ